اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے یہ سوال کیا کہ مجھے کل ان باتوں کا پتا چاہتا کہ اہل تشیعہ کے ساتھ دوستی کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا اس حوالے سے ہمارے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے تو میری بہت پرانی دوست ہے تو اس حوالے سے میرے لئے حکم شرع کیا ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری محبت صرف اسی سے ہو سکتی ہے جس سے محبت کرنے کا اللہ عزوجل اور اس کے حبیب علیہ السلام نے حکم دیا اور جن کاموں سے اللہ عزوجل اور اس کے حبیب علیہ السلام نے ہی منع فرما دیا اس کے بارے میں پھر مسلمان کو کسی قسم کا حیل حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ ایمان کامل اسی فرد بشر کا ہے جس کے سینے میں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کامل ہے اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کا متعلیہ کریں تو آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں علماء سے سنا ہے کتابوں میں پڑا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا اظہار کیا تو غیر نہیں بلکہ اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آباب ہی دشمن حقیقی بن گئے گھروں سے نکال دیا اور کیا کیا ظلم نہیں ان پر ڈھائے گئے یہ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں تو اگر اللہ عزوجل کی محبت نہ ہوتی اسلام کی محبت نہ ہوتی نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہوتی تو وہ انکار کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی گھر والے ناراض ہو رہے ہیں تو گھر ٹوٹرے ہیں پریشانی ہیں بہت سے فتنہ فساد کا اندیشہ ہے لہٰذا بعد میں دیکھ لیں گے اسلام کو پہلے اپنے گھر والے کو راضی کر لیں رشتہ داریاں بھی تو ہیں لیکن آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی جب نبی علیہ السلام کی نورانی دامن سے وابستہ ہوا اس کے بعد اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ مجھ سے ناراض ہونے والا کون ہے ناراض کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا اس کے بعد ان کا جو میار بنا وہ صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھا کہ جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے محبت کا حکم دیا دوستی کا حکم دیا اسی سے محبت ہے اسی سے دوستی ہے میار نبی علیہ السلام ہے اور جو نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس کے آگے مسلمان کا سر جھک گیا اب کیوں کیسے کب کب وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ سورہ احضاب کی آیت نمبر غالباً چھتیس ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو جس میں اللہ تعالی نے واضح طور پر اس طرف اشارہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل اور اس کے نبی علیہ السلام کسی بات کا عمر فرما دیں حکم فرما دیں تو اس کے بعد پھر کسی مسلمان کو اپنے اختیار کا کوئی کسی قسم کا سیٹ اپ باقی نہیں رہتا بس اب ختم بات جہاں اللہ عز و جل اور اس کی حبیب علیہ السلام کی بات آگئی تو یہ اصل میں ہمارا کریٹیریا ہے کسی سے دوستی کرنے کا محبت کرنے کا اصل اسلام ہے نبی علیہ السلام ہے جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے جو ان کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہمارا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے وہ چاہ جائے ہمارے گھروں میں سے قریب ترین رشتے دار ہی کیوں نہ ہو اور یہ مثالیں کائنگ ہو چکی ہیں صحابہ کے زمانے میں اچھا اب آئیں اصل مسئلے کے طرف میں اس چیز کو پہلے اتنی تفصیل سے کبھی ڈسکس نہیں کیا پہلے میرے پاس سوالات آتے رہے کہ ان سے دوستی کرنا کھانا پینا میں ان کو ٹالتا رہا اور اس طرح مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھاتا رہا کہ ایسا مناسب نہیں ہے جو صحابہ کو بورا کہیں مناسب نہیں لیکن آج چونکہ ضرورت ہے میں اس قوم کو بتاؤں کہ ان کی کتابوں میں کیا کچھ بکواسیات کفریات گستاخیاں ہیں میں صرف ایک دو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک دو کو سن کے ہی ایک حقیقی مسلمان جس کے سینے میں اپنے نبی علیہ السلام کی محبت ان کے صحابہ کی محبت اہلِ بہت کی محبت ہے آپ کے کانوں سے دھوئے نہ نکل گئے تو آپ مجھے پکڑ لیں یا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بگڑ جائیں کہ ان بدبختوں نے تو اپنے کتابوں میں یہ بکواسیات لکھیں آپ نے کیوں پڑھ کے سنائیں لیکن سنائیں اس لئے رہا ہوں کہ جب تک قوم کے سامنے چند چیزیں رکھ نہ دی جائیں یہ بیچاری فقط سننے سے کسی ایک طالب علم کی بات یہ سننے سے بارال ماننے کو تیار نہیں ہوتی اب ان کی کتابوں میں جو کفریات بھکے ہیں جو گستاخیاں ہیں ان میں سے ایک دو میں صرف آپ کے سامنے رکھ لے لگا ہو یہ ان کا ملہ باکر مجلسی ہے اس کی کتاب ہے حق اليقین اب اس میں اس کے صفحہ نمبر پانچ سو پر اس نے یہ بکواس لکھی ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے بیان کرنے کو صرف چند ایک صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم لوگ کیوں زور دیتے ہیں کہ یار ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں آپ کی محبت کا میار نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ اہلِ بیت اتحار ہونے چاہیے جو وہاں ہے وہی ہمارا ہے جو ان کے در سے پھیرا اس سے ہمارا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے ایک مسلمان کو بہرحال ایسا ہونا چاہیے اچھا یہ بدبخت زمانہ اپنی کتاب حق کلی یقین میں لکھتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون حمان اور قارون ہیں یہ ابو بکر عمر اور عثمان سے کنائے ہیں معاذ اللہ سمم معاذ اللہ بدبخت کہتا ہے کہ ایک دروازے سے فرعون حمان قارون داخل ہوں گے اور ان سے مراد کون ہے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ معاذ اللہ اور دوسرے دروازے سے بنو امیہ داخل ہوں گے جو ان کے ساتھ خاص ہے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ انہو کی طرف اشارہ معاذ اللہ اچھا آگے بدبخت زمانہ لکھتا ہے برات میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ان چار بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں یعنی ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ سے اور چار عورتوں سے یعنی عائشہ حفظہ ہند اور ام الحکم سے اور ان کے معتقدوں اور پیروکاروں سے اور یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں سب سے بتر ہیں معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ اور اللہ رسول اور آئیمہ سے کیا ہوا احد اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے آگے بہت کچھ ہے بارال میں آگے مزید نہیں اس کو پڑھا میرا تھا کہ میں اس کو آگے دو چار عورت آپ کو سنا دوں لیکن آپ اس سے اندازہ کر لیں یہ تو میں نے چند صرف چھوٹے جو ان کے چھوٹے بکواس گستاقی ہیں وہ میں نے بیان کیا آگے تو پوری فلمیں چلی ہوئی ہیں ان کی کتابوں میں حشرات العرد کی طرح یہ کفریات یہ گستاقیاں بھری ہوئی ہیں صحابہ کو واضح طور پر نام لے لے کر گاریاں بکی ہیں لوگوں اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کو کہیں کہ یار میں نے تو آج تک اپنے دوست سے ایسی بات سنی کوئی نہیں ہے ہے تو وہ بھی شیعہ تو مجھے بتائیں وہ اپنے مذہب کو جانتا کتنا ہے اس نے اپنی کیا کتابیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی تو اس کو کیا پتا کہ اس کے بڑے کیا بکتے آئے ہیں اگر آپ اس کو بتا دیں اگر وہ انکار بھی کر دے تو بات یہ ہے کہ تو ہے تو اسی کی لڑی میں تو ہے تو اسی طبقے کا ہے تو اسی عالم کو ماننے والا تو ان کے علماء نہیں یہ تو ایک میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے میں نے بہت کچھ ہی سوالے سے میرے پاس ہے تو یہ چیز ہے تو اصل میں اب صحابہ اکرام کے بارے میں نبی علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں وہ میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا اب وہ چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو صحابہ اکرام کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا سب سے بڑی دلیل صحابہ کے اس امت کے بہترین افراد ہونے کی وہ یہ قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ نے مہر لگا دی قیامت تک کے لیے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں میرے محبوب کے غلام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا ختم ہو گی بات اس کے بعد کسی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہے ان پر کسی قسم کا کلام کرنے کے گنجائش ہی نے رب کائنات نے چھوڑی اچھا نبی کریم علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کنزل امال کی روایت ہے فرمایا میرے جس صحابی کا جس شہر میں انتقال ہوگا وہ ان کے حق میں سفارشی ہوگا اور اسی طرح ایک روایت کی یہ الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین زمین کے جس حصے میں بھی انتقال کریں گے قیامت کے روز وہاں سے قائد بنا کر اٹھائے جائیں گے اور ان کے لئے نور ہوگا اور اسی طرح فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالے تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر عجر حاصل نہیں کر سکتا نہ اس کا نصف یعنی کائنات کی انسانیت اب اکٹھی ہو جائے اور اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں تو میرے کسی ایک صحابی کا آدھا مد جو یا گندم وغیرہ خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا اب آپ اس سے اندادہ کر لیں ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور یہ لوگ بکواس کیا کہہ رہے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہمارے آق علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ علیہ مردوان ازواج متحرات میرے احباب اور اہل بیت سے محبت کی ان میں سے کسی پر تان نہیں کیا اور دنیا سے ان کی محبت لے کر گیا قیامت کے روز درجم میرے ساتھ ہوگا یعنی اس پر اتنا کرم نبی علیہ السلام فرمائیں گے اتنا کرم فرمائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو ان مقدس ہستیوں کی محبت کو سینے میں بسا کر قبر میں اتر گئے بس یہ چیز ہے اچھا اب آخر میں میں چند ایسی احادیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جو ان بدبخت لوگوں سے جو صحابہ کو اس طرح کہتے ہیں ان سے دوستی کرے ان سے محبت کرے ان کے طرف ملان کرے نرم گوشہ رکھے اس کے بارے میں آپ کے میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی سننے اللہ تعالی نے میرا انتخاب کیا اور میرے لئے میرے صحابہ رضی اللہ عنہ انتخاب کیا پھر ان میں سے بعض کو تو میرے لئے وہ ذرا بعض کو سسرال بعض کو انسار بنایا جو ان کو گالیاں دیں ان پر اللہ تعالی کی لانت فرشتوں کی لانت اور تمام لوگوں کی لانت اللہ تعالی قیامت کے روز ایسے لوگوں سے فدیہ بدلہ کوئی چیز قبول نہیں فرمائے گا امام تبرانی نے حاکم اس کو سنو تو کہو اللہ کی لانت ہو تجھ پر اور تجھ جیسے برے شخص پر اسی طرح نبی علیہ نے رشاد فرمایا میری امت کے بدترین لوگ میرے صحابہ پر لانت کرنے والے ہیں بدترین لوگ جو صحابہ کو برا بلا کہنے والے ہیں اسی طرح کنزل امال کی روایت ہے نجات کی امید ہوگی اب آپ سننے والی حدیث پاک فرمایا ہمارے آقا علیہ صلی اللہ نے قیامت کے روز ہر شخص کی نجات کی امید ہوگی مگر جس نے میرے صحابہ علیہ مردوان کو گالی دی ہے کیونکہ محشر والے اس پر لانت کریں گے اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اسی طرح علیہ صلی اللہ میں رشاد فرماتے ہے میرے صحابہ علیہ مردوان کو گالیاں مت دو آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو صحابہ علیہ مردوان کو گالیاں دے گی اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت مت کرو اگر مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت مت کرو ان سے شادی بیاء مت کرو وہ وراست کے حق دار نہیں ان پر سلام مت کرو ان پر جنازہ مت پڑو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے نبی علیہ صلی اللہ سلام ہمیں چودہ سو سال پہلے یہ تعلیم دے گئے کیونکہ نبی نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے منتخب فرما لیا میرے لئے اصحاب اور سسرال کو منتخب فرما ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سسرال واروں کو برا کہیں گے اور ان کے عیب نکالیں گے تم ان کے ساتھ نے چیزیں بیان کر دی ہیں قبل اس کے میں ٹالتا رہا آپ لوگوں کو بس ویسے ہی مثال دے کے سمجھاتا رہا لیکن آج میں نے یہ محسوس کیا کہ نہیں جب تک تھوڑا سا ان کو تصویر نہ دکھا دی جائے اس بیچاری قوم کو پتہ نہیں چلے گا تو اس لیے میں نے چند ایک بات ہے فقط ابھی میں نے کو ٹریلر بھی نہیں دکھایا یہ صرف بتایا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے محبت اسی سے جس کے سینے میں صحابہ کی محبت اہل بیعت کی محبت اور نفرت اس سے جس کے سینے میں صحابہ کی نفرت یہ اہل بیعت نفرت ہم اہل سنت وال جماعت الحمد اللہ اس مقدس عقیدے پر ہیں کہ ہر اس چیز کے آگے ہم لوگ اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں جس کی ذرہ بے نسبت ہمارے نبی علیہ سلام سے ہو جائے کہ یہ چیز نبی علیہ سلام کو پسند تھی فقط اسی پر ہم اپنے پسند کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے الحمد اللہ اللہ نے آپ کو ایسا چمکتا اور خلا ہوا اور خوشبودار عقیدہ دیا ہے اس لیے کسی دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور مرتے دم تک اس خوشبودار عقیدے کو سینے میں بسائے رکھنے اور ان مقدس ہستیوں کی محبت کو سینے میں لے کر ہی قبر میں اتر جانے کی توفیق اتا فرما دے آمین بجاہن نبی اللہ